بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹیرے اور چھت والوں کا آپ شوق کر رہے ہیں تو باقی جناب آپ کی چھت جو ہے یہ بہت انچی ہے سیریے میں آج میں آپ کی چھت کے اوپر آیا ہوں تاکہ اپنے دوستوں کو چھت کا تعرف بھی کریا جائے اور یہ پیغام بھی دیا جائے کہ جن لوگوں کے جن بھائیوں کے جال انچے ہیں بہت پنجرے مطلب ہے کہ بلند ہیں جیسے بھائی فزان صاحب کا ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو انچے پنجرے ہیں ان کی جو ساتھ جو تاریں سیلنگ ان کی کی ہوئی ہے تاکہ مضبوط تاریں ہوں لگی ہوئی تاکہ ساتھ والے جو ہمسائے لوگ ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا جال گرے جیسے کہ بھائی نے ان کو مضبوط تاروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے تاکہ جو جن بھائیوں کے پنجرےوں کے ساتھ بجلی کی تاریں ہیں ان کو بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنے پنجروں کو مضبوطی سے باندھ کے رکھیں اور خصوصی طور پر جیسے کہ میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جن بھائیوں کی کافی چھتیں انچی ہیں یہ جیسے ساتھ نیچے گھر ہیں تمام لوگوں کے گھر نیچے ہیں اور کبوترباد دوستوں کی چھتیں انچی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا شوق کرنے والی جو جگہ ہے جیسے کہ بھائی فضان نے چار دیواری بنائی ہوئی ہے انچی تاکہ ہمارے دوست جو ہیں یہ شوق کرتے رہیں اور جو اہل محلہ ہیں یہ ان سے ڈسٹرب نہ ہوں مختلف ساتھ گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اپنے گھر میں بندے خود اپنی ازادی سے پرتے ہیں اور جو بھائی اوپر انچی چھتوں کے اوپر ہوتے ہیں یہ ان کی وجہ سے کوئی اپنے گھروں میں ڈسٹرب نہ ہو تو بھائی لائیں اپنے کبوتروں کا بھی شوق میں آپ کو کروا رہا ہوں یہ پنجرے کی میں نے ہائٹ بتائی ہے دکھا رہا ہوں آپ کو اس کی ہائٹ اس چھت کی تقریبا جیاز اور ٹالینر کے کھمبے جتنی ہوگی اور لائیں جی کون سی نسل کا بھائی کبوتر یہ بھائی انسان ٹیڈی کبوتر ہے ماشاءاللہ ٹیڈی نسل سے ہے انسان ٹیڈی جیسے کہ انسانی اکل جی رکھتے ہیں جی ماشاءاللہ اس کی آنکھ کا شوق کروائیں تو اس کی پرواز کا کیا ریزلٹ ہے اس کا جناب پارک کھول کے دکھائیں دوستوں کو اس کا بھی شوق کروائیں ماشاءاللہ دوسرا پار دکھائیں ماشاءاللہ اس کے پاؤں جناب دکھائیں مطلب ہے یہ خود بھی اڑتا ہے اور اس کے بچے بھی اڑتے ہیں جی نیکسٹ کبوتر لے آئیں دوستوں کو کبوتروں کا شوق اس لیے کروایا جاتا ہے کہ یہ اپنے پاس اس قسم کے بریڈ جو اپنے رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے کبوتروں کی پرواز میں بھی اضافہ ہو جتنے کبوتر ہمارے پاس اچھی نسل کے ہوں گے اتنی اس کی پروازوں میں اضافہ ہوگا جی بھائی یہ کونسی نسل کے ہے یہ بھائی چوئے مابی ہے چوئے ہوں میں چوئے جونسرے چوئے سیال کوٹی موٹیوں والے جی ماشاءاللہ اس کا پر کھولیں ماشاءاللہ یہ بریڈر جوڑوں میں یہ دوسرا پر کھولیں ماشاءاللہ اس کے پاؤں دکھائیں دوستوں کو ماشاءاللہ بھائی خزان کے اچھے کبوتر ہیں جناب نیکسٹ کبوتر لے آئیں اور دوستوں کو یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنے کبوتروں کی اچھی خوراک ان کو دیں گرمیوں میں سردیوں میں جو اس کے ٹھنڈے پانی اور گرم پانی کے نسلے ہیں وہ دیں ان کی جو صفائی پوٹ وغیرہ صفائی کی جاتی ہے زینٹل وغیرہ سے صفائی کریں جی بھائی کونسی نسل کے یہ سبز موتیوں والا چوبہ جناب اس کی آنکھ دکھائیں دوستوں کو اس کی آنکھ کا شوق کروایا جائے جناب بہت اچھی ہے ماشاءاللہ پار کھولیں اس کا ماشاءاللہ دوسرا پار کھولیں ماشاءاللہ اس کے پاؤں دکھائیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے نیکسٹ لے آئیں اور بھائیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ زینٹل جس سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ ختم کیے جاتے ہیں ان کو فل مقدار میں زیادہ زینٹل نہیں دینا تھوڑا مطلب یہ ہوا کہ ڈائی کلو میں آپ ایک شیشی زینٹل کی ڈال سکتے ہیں جو پیٹ کے کیڑے ختم کیے جاتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کے پیٹ کے کیڑے ختم ہونے سے دانہ اچھا زم کرتا ہے سید مات ہوتا ہے جی بھائی یہ کونسی نسل کا جانور ہے سبز چھت والا جانور کروائیں بھائیوں کو جی ماشاءاللہ اچھی آنکھ ہے اس کی جیٹ میں بھی اس کی اچھی پروازے ہوں گی ماشاءاللہ اس کا پار دکھائیں ماشاءاللہ دوسرا پار دکھائیں ماشاءاللہ اس کے دکھائیں پاؤں دکھائیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور جناب زینٹل کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے اس سے ایک تو پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور خوراک جو ہے وہ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو وہ کھاتے رہتے ہیں اور کیڑے مرنے سے نکل جانے سے کبوتر کو خوراک لگتی ہے وہ سید ماند ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے یہ کونسی نسل کا جناب لال بٹے رہے جس سے آلکوٹی بریڈہ آپ نے زیادہ رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کا دوسرا پار دکھائیں ماشاءاللہ اس کے پاؤں دکھائیں ٹھیک ہے جناب اور آج خصوصی طور پر بائی فضان کی چھت پر آنے کا یہی مقصد ہے کہ بائیوں کو جن لوگوں کی اونچی چھتیں ہیں ان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ سیلنگ جو چھت کو جال کو باندھنے کا طریقہ ہے وہ مضبوطی سے باندھا جائے تاکہ آس پاس والے گروں کے جو گارے ہیں یہ کسی لحاظ سے بھی ڈسٹرب نہ ہوں تاکہ کسی کو کبوتر باز دوستوں سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو اپنے جال مضبوط باندھیں جیسے بائی فضان نے باندھے ہوئے ہیں اور بجلی کی تاروں کے ساتھ جو جال ہیں یہ بھی خصوصی طور پر ان کو بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ بھی مضبوطی سے باندھیں تاکہ وائر پر گرنے سے نقصان ہو سکتا ہے ہم تمام کبوتر باز دوستوں کو ہر قسم کے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو شعبہ ہے یہ کافی بدنام ہے اور ہم یہ پیغام دینا جاتے ہیں کہ کبوتر باز ہر قسم کی فاضت اور دوسروں کا خیار رکھیں گے اور کسی کو کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے جو ہمارا مین مقصد ہے کبوتر باز دوستوں کی خدمت کرنا اور ان سے کسی قسم کی کمپلین نہ ہو کسی بندے کی ان کے خلاف اور جناب آج یہاں پہ آکے اچھے کبوتروں کا شعب کر کے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں گروپ میں شیئر کریں اور خصوصی طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ